مولانا قاسم نانوتوی ہندوستان کے ایک جید عالم دین تھے جن کی پوری زندگی اسلام کی سرد بلندی اور دین اسلام کی حقانیت کی ترویج میں گزر گئی اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اکثر اوقات وہ غیر مذاہب سے تعلق رکھنے والے سکولر سے بھی مناظرے کیا کرتے تھے اور ان علمی مباحث کے دوران ان کے اپنے دین ہی سے وہ اسلام کے حق میں ایسی ایسی دلیلیں لے کر آتے کہ مخالف بھاگ کھڑے ہوتے ایسے ہی ایک مناظرے میں جب دلیل کی دنیا میں عیسائی پادری مولانا قاسم نانوتوی سے ہار گیا تو پھر اس نے ایک ایسا چیلنج کیا کہ مولانا خاموش ہو کر سوچ میں پڑ گئے اور بظاہر یوں لگا کہ مسلمان ہار گئے ہیں لیکن پھر اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہو گیا کہ اسلام کے مخالفین کو موں کی کھانی پڑی وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں یہ خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسے اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہیں دوستو ایک عیسائی پادری نے مولانا قاسم نانوتفی کو اسلام کے حقانیت ثابت کرنے کے لیے چیلنج کیا دلائل کے میدان میں عیسائی پادری کو جب شکست کھانا پڑی تو وہ ایک نیا چیلنج لے کر آ گیا اور اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب دلیل کے میدان میں کوئی ہار جائے تو وہ عجیب و غریب قسم کے چیلنج لے کر آ جاتا ہے کہ تم یوں کر کے دکھاؤ تو میں وہ کر کے دکھاؤں گا حالانکہ ایسے چیلنجز حق و باطل کو علید علیدہ کرنے کے لیے میار ثابت نہیں ہوتے تو اس عیسائی پادری نے مولانا قاسم نانوتفی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ سارا بحث مباحثہ چھوڑے میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی آسمانی کتاب بائبل کو آگ میں پھینکتا ہوں اور آپ نعوذب اللہ قرآن آگ میں پھینکیں جس کتاب سے آگ محفوظ رہے گی ہم مان لیں گے کہ وہ دین سچا ہے ہم دونوں یہ دیکھتے ہیں اگر میری بائبل بچ گئی تو خداوند میرے ساتھ ہے اور اگر آپ کا قرآن بچ گیا تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے مولانا قاسم سر جکا کر خاموش و پریشان بیٹھ گئی تو دوسری جانبی سائیوں نے شور مچا دیا کہ مسلمان ہار گئے انہیں معلوم ہے کہ ان کا قرآن مازاللہ جل جائے گا اور ہماری بائبل محفوظ رہے گی مگر دوستو ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور سچے بندوں کی ایسی ایسی مدد فرماتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے مولانا قاسم کافی دیر تک سر جکائے خاموش بیٹھے رہے جب شور ہوگا حد سے بلند ہونا شروع ہوا تو وہ اٹھ کڑے ہوئے اور انہوں نے عیسائی پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میرے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگ میں پھینکوں کیوں نہ ایسے کریں کہ تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ اور میں قرآن مجید کو سینے سے لگاتا ہوں اور دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں ہم دونوں میں سے جو بھی جلنے سے محفوظ رہا تو دنیا جان لے گی کہ کون سا کلام برحق ہے مولانا قاسم کی یہ منطق سننا تھی کہ عیسائی پادری کے پسینے چھوٹ گئے کیونکہ وہ بائبل کے اوپر کیمیکل لگا کر لائیا تھا کہ جس سے وہ آگ سے محفوظ رہتی مگر مولانا قاسم نے اپنی دلیل سے اسے یہ چیلنج کیا کہ وہ اپنی بائبل کو سینے سے لگائے اور مولانا قاسم قرآن پاک کو سینے سے لگا کر آگ میں چھلانگ لگائیں گے بس یہ سننا تھا کہ عیسائی پادری مقابلے سے بھاگ کھڑا ہوا اور اس مناظرے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرعام فتح دی بعد میں جب مولانا کے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے ایسی منطق کیوں نکالی تو مولانا قاسم نے کہا کہ میں کافی دیر سوچ و بچار میں پڑا رہا پھر اللہ تعالیٰ ہی نے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا کہ جب اللہ اپنے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے تو میں کیوں نہ ایمان و توقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج دوبارہ آگ میں چھلانگ لگا دوں شاید اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام اور قرآن مجید کی برکت سے مجھے بھی آگ سے محفوظ رکھے گا بس یہی بات تھی کہ میں نے یہ چیلنج عیسائی پادری کے سامنے رکھ دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی تو دوستو کہیے کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کے ایک عاشق نے اللہ کے کلام اور اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی جان بھی دعو پر لگا دی اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس مناظرے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے لائک کر کے فیس بک اور ووٹس اپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے ٹیم وائس ڈیلی کی کوشش ہوگی کہ آپ تک ایسے ہی خوبصورت واقعہ فیوچر میں بھی پہنچاتے رہیں اپنا اور اردگیت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی